جوائے سہرگائی کے نتیجے میں انہوں نے جوائے سہرگائی میں ہمیں یہ جن بیگنا نصیب فرمایا اور پیرے طریقت محبوب العلماء والسلحاء کے خلیفہ حضرت مولانا ہم حضرت کا جل کی گہرائیوں سے پرتفاق استقبال کرتے ہیں حضرت کے ساتھ حضرت کے صاحب زادہ مولانا فصیح اللہ صاحب کا بھی ہم جل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور حضرت کی آمد ہمارے لئے بائیس سعادت و بائیس برکت ہے سعادت و بائیس برکت ہے سعادت و بائیس برکت ہے صاحب سے انہوں نے کسی کئیس سارا مجموع یک سری کے ساتھ تشریف لکھے سرپرست عالی تشریف لاتھو کے علاقے کے ایمیلے صاحب کرشنپس صاحب کے آنے کے اندانات ہیں جب وہ آئیں گے تو مشورے سے یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ ان کی موجودگی میں کنڑا میں ان کا استقبال ہوگا چھ ساٹھ منٹ کی تقریر ہوگی اور اس سے پہلے کنڑا میں تین منٹ کی حمد پڑی اب میں حبیب اللہ کو آواز دیتا ہوں اس لیے کہ وقت کا دامن اتنا تنگ ہے وقت کا دامن کہ ہمیں یہ لمحہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا مجامع اسلامیہ مسلم کے استاذ مولانا خالد خان صاحب کو تو تشریف لائے ہیں تو ہمیں نیچے آنا کرے ہیں حبیب اللہ اس میں نام سے سارے بیٹھ رہے ہیں اسے سب جامع اسلامیہ کے استاذ محترم و اسٹائز پر تشریف لائے اور حاجی شفی اللہ صاحب وریور جامعہ فاروقیہ کے ذمہ دار و تشریف لائے ہیں ہمانے والے سب مہمانوں کا پرتفاع استقبال کرتے ہیں مفتی محمد رفیق احمد صاحب دامت برکاتہم اللہ ان سے طویل عرصے سے قرآن مجید کی خدمت لے رہا ہے اللہ تعالیٰ تشریف لائے عباد سبا ہم نے جو سنا مہمان جا آنے والے ہیں کلیانا بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں نہ جانے کس راہ سے آجائے میرے مہمان میں نے ہر گلی پھولوں سے سجا رکھتی ہے حبیب اللہ تمہیں کی سمجھتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ اسی کا کلام ہے آسمانی وحی نہیں ہے میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے تم میرے حبیب کو جھپلاتے ہو تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے ہیں تو آؤ تمہارے لئے راستہ صاف ہے تم بھی انسان ہو تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو خلاقت جسانی میں تمہاری مثال نہیں خساحت و غلاغت کے تم امام ہو تمہارے ابنا سے حضرات شوکر یا دیش و عراء و عقباء کی مجلسوں میں کلبلی بچا دیتی ہیں تم نظام و نسر کے استاد ہو معیر فن ہو اس جیسا قرآن پیش کر دو خضرات نبی کریو نبی کریو نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خدا و ذا خدود نے چالیم کیا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہیں کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے اگر تمام انسان و جنات و کائنات کی تمام مخلوق بھی اگھٹا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر شکی چاہے یہ دیسرے کے حامیوں و مددگار کیوں نہ ہو جائیں ایک چالنسہ دشمنان اسلام و قرآن کے لئے یہ ایک زردی موقع تھا جو اسلام و پیغمبر اسلام کے خلافتان و تشمیح کر رہے تھے تو اسلام کا چہرہ مس کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے وہ میدان میں آتے اور اس چالنس کا جواب دے کر اس چالنس کا جواب دے کر ایک نیا محص خدا کر دیتے لیکن ان تب کے اوپر ایک سانگ چھون گیا ان کو چہروں پر ہوانیاں ہوں گے لگی و سم ماہری نے فن فصیح و بلی اور زباندانی میں اپنا جواب منا رکھنے والے حیرت میں پڑھ گئے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا پھر اللہ تعالی نے آور نیچے اتر کر فرمایا اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی تفسر تہین بنا کر پیش کر دو اور اگر تنہا نہیں لاسکتے تو اپنے عالمی قرآن فرس کر دو اگر بھی بنا لو اور تمام حمایاتوں کو پلا کر اس کا جواب پیش کر دو اشارت فرمایا اگر قولون افترہ الفعتو پی عشر سور مثلہ مخترایات و دعو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقی اے تمہیں پہ کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے تو کہتے ہو کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک کی دفتورتیں بنا کر پیش کر دو لیکن بھائیو واقعہ یہ ہے کہ اس کالنٹ پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں کسی کی رگہ حمیت نہیں بڑھتی کسی دل میں غیرت نہیں آئی کسی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا اور جیتا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاس کو عقر دیتے اور اس تاریخ کو پک اپن سے پھاک پھاک پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لالکارا اور ان کی غیرت پر پھر تشازنی کی اور فرمایا وَإِن كُنْ تُمْ فِي عرَيْتِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِصُورَةٍ مِنْ نِسْلِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ صَادِقِي کہ تمہارا خیال یہ ہے اور تمہیں سمجھتے ہو کہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے کہ تم اس جیسے ایک صورت بنا کر پیش کر دو اور پھر اب یہ صورت میں چالیں دے وَلَا اِن تَفَعَلُوا وَلَا اِن تَفَعَلُوا وَا قِيَامَتَكُمْ نَئِ پیش کر تکتے مزرح افراد قوم کی تاریخ پڑی وقوم جاہل وناخاندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں خُتَبَا وَسُو صَحَابُ لَغَابُ اُو دَبَا کے جن میں غفیر تھا زبان پر اُن سے مکمل عبور تھا اُن کا اپنے سے اتنا فرق بھی اپنے زبان کے جادو سے مجھور کر لیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غجور کا حملیت اور حضر مند تھی اُن کو لَلْتَارا ہسی کہلنے تھا لیکن قرآن نے زبردف چالنج کیا ابھی جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا اِس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو تمہاری طلاقت ہے حسانی کے چھتے تو اطلال پر ہیں اور پھر چھوٹی سی صورت اِنَّا اَعْتَيْنَا کَالْقَوْتَرْ فَصَلِّ لِرَدِّكَ وَالْحَرْ اِنَّا شَارِعَكَ هُوَ الْأَفْتَرْ مصدر ٹھو باتِِ کَعْبَحَبَحَوِ الشَّارِ ایک آزی دن تک کعبے کے دروازے پر صورت لکتتی رہی لیکن وہ دشمن آن اسلام اَتَرِعَقَوْتَهِ اَا تَحِمْنَا بِخُوَدْ ان سے پھانڈ کے والے وہ محمد عارضی آج اَعْتَيْسَلَمْ كَ اصحاب کے خون کے پھیا تھی وہ دا بے ایک صورت بنا کر متاہ وجود ہو رہا تھا باز ان کے ہاتھ بھی لیکن کبھی سے کوئی چھوٹی آواز بھی نہیں آئی اللہ رہے سننا کا آواز نہیں آتی قرآن کا یہ چالنج پہلے عرب کے لئے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام اقراض سے متعایق ہے اور آج بھی جو قرآن کے اخلاف اپنی نعفاق زبان استعمال کرتے اس چالنج کو قبول کرے مجال میں ان کے لئے راستہ صاف ہے حضرات در اصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا کلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جیسا کلام پر آ کر پیش نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا اسی معجد نمائی نے ستہی سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن و ضمیر بیدار ہوتا ہے آئیے ہم اس معطل خزینش سے اپنے دامت کو بھر لے اور اس قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق رازیم عطا فرمائے آمین ثم آمین واقع دعوانا بالحمد للہ رب العالمین